ہمارا گمان اصل میں ظاہر پہ بہت بن گیا ہے آپ کو اس کے متعلق ایک میں بات بتاؤں گا بڑی امام مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ امید ہے کہ آپ کو بھی وہ پسند آئے گی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی اسمہ کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مکہ میں بڑے اچھے ہوا کرتے تھے نا تو مدینے میں کافی ادمیشیں آگئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ بیٹھی نہ رو رہی تھی بڑی افسودہ آپ کی سالی تھی آپ نے پھر رہا اسمہ خیریت ہے کہتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یال آ رہا ہے مکہ کے علاہ یہاں آئے ہیں عرصہ ہی ہو گیا ہے گوشت کھائے کو دیکھنے کو نہیں ملا آج بڑا ہی دل کیا ہے گوشت مل جائے کے اسے ساتھ والی امسائینی اونٹ کو زبا کیا ہے تو دل چاہتا ہے کہ گوشت آئے تو میں اس کو کھاؤں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصمہ میں تمہیں ایسے لفظ سکھا دیتا ہوں کہ اللہ برکتہ ہی نازل فرما دے گا اب وہ دعا آپ کو مل جائے گی دعاوں میں اللہم فارج الہم کاش فالغم مجیب دعوت یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مدینے میں اس سے زیادہ مالدال عورت کوئی نہیں تھی اگلی بات سنیں اللہ ہمارا یقین بنا دے اپنے گمان کے مطابق اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں کہتے ہیں کہ جب کوئی لشکر لے جانے والا جب ترتیب دیتا تھا نا لشکر کہیں کوچھ کرنا ہے جانا ہے لڑائی کے لیے تو چندہ کٹھا کرنے سے کرتے کرتے اخیر میں اسمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے تو پھر وہ پوچھتی تھی کہ کتنی نفری ہے کتنا پینڈا ہے کتنے دن لگیں گے اس حساب سے پھر وہ اپنے غدام سے اونٹ دیا کرتی تھی کہ اتنے اونٹ دپیر کے کھانے میں اتنے شام کے کھانے میں اور اتنی سواریوں کے لیے میرے بھائی اللہ کی قسم کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کرنے گئے اللہم مفارج الہم تاشف الغم جیب دعوت المترین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم انا انت ترحملی انت ترحملی انت ترحملی برحمت تغنینی بها رحمت ما سواك برحمت تغنینی بها رحمت ما سواك برحمت ما سواك رحمت ما سواك رحمت ما سواك موسیقی